بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب خیفریہ سے ہوں گے اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھے آمین آج آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کے آئیں انشاءاللہ امید آپ لوگوں کو اچھی لے گئے گی آج گوبی کی ریسپی بنیں گے آپ بار بار بنائیں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ دیکھیں گوبی کا پیس میں نے ہاف لے لیا آپ فل بھی بنانا چاہتے تو فل لے لے میں یہاں پہ ہاف لوں گی اور یہ اتار دیں گے ایسے یہاں سے نا یہ دیکھیں یہاں سے اپنے ہوتار دینا اور چھوڑی لے کے آپ نے یہ دیکھیں اس طرح کاٹنا ہے یہ اس کا پیس ایسے نکالنا ہے یہ دیکھیں یہ پھر ایسے اس کو تھوڑا سا بیچ پہ آپ کاٹ لیں گے نا تو پھر اس کے پیس خود ہی علیدہ ہوں گے یہ دیکھیں اس طرح اپنے سارے پیس علیدہ کر لیں گے اس طرح اور یہ اوپر سے خراب ہے یہ نا پہ کو یہ ہوتی ہے نا یہ تھوڑی سی ہم اس طرح اتار دیں گے اب یہ بھڑا پیس ہے اس کے ہم دو پیس کر لیں گے دیکھیں اس کو اس طرح کاٹ یہ ماشر اللہ بہت زبردست ریسپی بنیں گے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے چھوڑے سارے پیس نکال دیے بڑے بڑے پیس رکھیں ہیں اب یہاں پہ پانی میں اس کو دو تین دفعہ دھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ماشر اللہ بہت زبردست ریسپی بننے والی ہے آپ ضرور پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ماشر اللہ میں عمرے پہ گئی ہوئی تھی تو ماشر اللہ آکے یہ میں پہلی ویڈیو بنا رہی ہوں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں قدم قدم پہ میں نے آپ سب کے لیے دعائیں کی ہیں ماشر اللہ ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ آپ کے جو میرے چینل پہ آتے ہیں جنہوں نے دعا کے لیے بولا تھا ان کے لیے جنہوں نے نہیں بولا سب کے لیے میں نے اللہ کے گھر میں بھی اور مسجد نبی میں بھی ماشر اللہ سب کے لیے دعا کیے اب یہ میں پانی نکال دوں گے اور دو پانی تین سے اور دھولوں گے اس کو یہاں پہ دیکھیں پانی گرم ہو گیا اس میں میں ایک کھانے کا چمچ نمک ایڈ کر دوں گی اب اس کے اندر گو بھی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب ہم گو بھی کھائیں گے تو پھر اس کے اندر سے نمک کا ٹیسٹ آئے گا نہیں تو پھر وہ بلکل فیکی اندر سے لکے گی آپ کو اس کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا اس کو ہم ایک سے دو منٹ دیں گے بس اس سے زیادہ نہیں اب یہاں پہ ٹائم پورا ہو گیا میں اس کو نکال لوں گی یہاں پہ میں تین فائدے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ دیکھیں ایک تو اس کی جو کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ یہ تھوڑی سوکٹ ہو جائے گی تیسرا یہ زمین کے اوپر ایسی ننگی ہوتی ہے تو کوئی ضریلہ کیڑا اوپر سے گزر جائے یا اس کے اندر چھٹے چھٹے اندر کیڑے ہوتے ہیں تو اوبالے سے وہ نکل جاتے ہیں جراسی جو ضریلے ہوتے ہیں وہ بھی مات جاتے ہیں اس لیے اس کو آپ ضرور اوبالہ کریں نمک ڈالیں گے تو نمک چین ہو جائیں گے اس کے یہ پیس ٹوٹنے نہیں آپ نے دے لیں یہ والے ایسی پورے پیس ہونے چاہیے میں تھوڑی دیر کے لیے یہ چندنی میں رکھوں گی کہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ نیچے نکل جائے ایک گرین چلی رہی ہے ایک ریڈ چلی یہ دو ہے اور دو لسن کے پیس ہے اور چھوٹا سا ہم یہاں پہ ادھرک کا لے لے گے پیس ہے یہ دیکھیں تکریبر ایک انچ کا اس کو چھیل لیں گے چھیل کے آپ نے اچھی طرح اس کو دھو لینا ہے یہ ماشاءاللہ بہت زبدس ریسپی بننے والی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی یہ لسن بھی چھیل لیں گے دو پیس ہی آپ نے ڈال لیں اس میں پیاز وغیرہ کچھ نہیں ہم نے ڈالنا اب یہاں پہ ون ٹی سپون میں دھنیا ڈال دوں گی سابت اور ون ٹی سپونی زیرہ اس میں ڈال دیں گے اس میں ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت زبردست آئے گا اور تھوڑی سی اجوین اس میں ڈال دیں گے کہ گو بھی گیس کرتی ہے تو پیٹ میں درد نہیں ہوتا یہ دیکھیں اتنا ہی ہے اس میں اجوین ڈال دیں گے اور ساتھ ادرک کیسے آپ چھوٹے پیس کر لیں یہ اتنی زبردست ریسپی بنیں گے جو گو بھی بسند کرتے ہیں ماشاءاللہ بار بار بنائیں گے دوسرے بھی آپ بنائیں انشاءاللہ دیکھنا کوئی مہمان آگے نا اس کو چائے کے ساتھ آپ یہ بنائیں کھانا بنایا ہے چاول وغیرہ تو اس کے ساتھ بھی آپ یہ رسپی بنائیں یہاں پہ ایک کپ میں نے چاولوں کا آٹھا ہے رائس پورڈر یہ ڈالا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک کپ ہم بیسند کا ڈال دیں گے اس کے اندر ایک کپ آپ نے لینے رائس آٹھا اور یہ بیسند کا ایک ہے اب یہاں پہ یہ ادرک لسن جو میں نے پیسٹ بنایا ہے نا آپ نے اس کو زیادہ نہیں بس دردرا سا کوٹنا ہے یہ دیکھیں اس طرح اتنی زبردست خوشبو آرہی بیچ میں نے دھنیا اور اجوین یہ چیزیں بیچ میں کوٹی ہیں تو ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ آپ نے اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق پہلے بھی ہم نے گرین چلی ریڈ چلی ڈال دی ماشاءاللہ یہاں پہ ہم تھوڑے تھوڑے ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیسپون کشمیری چلی پوڑر اور ایک پی ون ٹیسپون ہم نمک ایڈ کر دیں گے نمک ہم نے گو بھی کو بھی لگایا تو آپ نے وہ بھی خیال رکھنا ہے گرم مسالہ ون ٹیسپون ڈال دوں گی خوشک دھنیا پوڑر یہ بھی ون ٹیسپون اور لال کٹی میرچ یہ بھی ون ٹیسپون ڈال لیں آپ اپنے ٹیسپون مطابق ڈال لیں اور یہ پہ ہاف ٹیسپون ہم حلدی ڈال دیں گے اب ان کو اچھی طرح کریں گے میکس چابلوں کو آٹا جو ہے نا وہ ریسپی بنائے گا ریسپی کو اس طرح سارا میکس کر لیں پہلے اب یہ گو بھی اس کے کو میکس کرنا اس طرح آپ نے یہ دیکھیں پہلے ایک دفعہ ایسے اچھی طرح لگا لینا اور گو بھی کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا کہ آپ زیادہ پکانے تو پھر یہ ٹوٹ جائے آئل میں نے اوپر رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سور پانی سنے اپنی دم سارا پانی نہیں ڈال ایسے چھڑک کے یہ دیکھیں پھر اس کو ایسے میکس کریں پھر ایسے چھڑک پھر اس کو ایسے میکس کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح یہ پہ آئل میں نے فل گرم کھ دیا اب اس کے اندر ایک ایک پیس ڈال دے جائیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ انشاءاللہ ریسپ آپ کو اتنی اچھی لگے گی انشاءاللہ آپ بار بار بنائیں گے ایسے آپ نے کھلار کے پیس ایک دوسرے کے اوپر نہیں ڈال بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ اتنی اچھی دعائیں دیتے ہیں میں عمرے پہ گئی تھی تو آپ سب نے اتنی دعائیں کی تھی ماشاءاللہ کہ اللہ پاک نے قدم قدم پہ میری مدد کی الحمدللہ عبادت بھی کر سکے تھے اور ماشاءاللہ زیارت بھی کی اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو ہر ہر جگہ پہ میں نے یاد رکھ ہے ماشاءاللہ ہر جگہ پہ آپ کے لئے آپ کی فیملی کے لئے آپ کے پچوں کے لئے جن کے چینل ہیں ان کے لئے بھی جن کے نئی چینل ان کے لئے بھی میں نے دعا کی تھی ماشاءاللہ آپ میری چینل پہ آتے ماشاءاللہ مجھے پیار اتنی عزت دیتے اس کو آب میڈیم آج پہ نا ہم تین چار منٹ کے لئے پکنے دیں گے اب ماشاءاللہ یہاں پہ کریں گے سائی چینل دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا یہ ماشاءاللہ اتنی زبردست ریسپی ہے آپ نے بڑے پکوڑے کھائے ہوں گے لیکن یہ گوپی کے آپ بنا کے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی ماشاءاللہ دیکھیں دیکھیں دھر سے دو تین ملٹ دیں گے اب یہ تھوڑے سے پدینے کے پتے ہیں ان کو میں اچھی طرح دھول لیا اور ایک چھوٹی سی گرین چیلی ڈال دیں گے بیچ میں اور تھوڑا سا نمک تھوڑا سا ڈال لیں اور اس کے اندر ہاف لیمن ڈال دیں گے اب اس کو دیں ایک پیالی دہی نے لیا اس کو اچھی طرح پہلے آپ نے پھینڈ لینا اب یہ مسالہ اس کے اندر جو اب ہم نے ڈال لیا گرین چیلی اور پودین تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے ڈال موسیقی 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 ماشاءاللہ دیکھیں جی اتنے زبردست بنے ہیں کریسپی بنے ہیں یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ کچھ ماشاءاللہ کریسپی ہیں دیکھیں آپ نے ضرور بنانی ہے اور مجھے کمانٹس میں لکھنا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے ابھی آگیا ہے ہزبن کاؤں سے تو ابھی ان کو میں یہ ماشاءاللہ دوں گی دیکھیں کھانے کے ساتھ آپ کو یہ بنائیں ماشاءاللہ اور ابھی اندر سے بھی آپ کو دکھا دیتیوں کہ دیکھیں کہ گو بھی کتنی اندر سے سوفٹ ہے ماشاءاللہ یہ چٹنی ضرور آپ بنائیں اتنی مزے کی بنی ہے نا بیچ میں لیمن ڈال لیں نا ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں ماشاءاللہ آپ ضرور بنائیں اور کھائیں انجوائے کریں سردیوں کا موسم ہے اب دل کرتا ہے کہ ہم پکوڑے بنائیں بارش بھی ہوتی ہے بارش میں بھی دل کرتا ہے تو آپ یہ ریسپی ضرور بنائیں جو دوسروں کا اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ ہے